السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں مختلف اہم اور ضروری خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں تقریباً آٹھ خواب ہیں جو مختلف چیزوں سے متعلق ہیں لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی جب ان کو خواب میں دیکھتا ہے تو ان کی تعبیر جاننے کی اس کی خواہش ہوتی ہے چنانچہ پہلا خواب ہے خواب میں ایکشیڈنٹ دیکھنا دیکھنا کہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا اس کا ایکشیڈنٹ ہو گیا ہے اگر کوئی اس طریقے کا خواب دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب کسی پریشانی اور مصیبت کے آنے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے اس لئے خواب دیکھنے والا اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس برے خواب کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ سے خیر آفیت کی دعا کریں انشاءاللہ اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے دوسرا خواب ہے اونٹ دیکھنا کسی نے خواب میں اونٹ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی خیر اور بھلائی پہنچے گی اس کو کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نصیب ہوگا تیسرا خواب ہے خواب میں انجیر دیکھنا کسی نے خواب میں انجیر جو ایک ڈرائی فروٹ ہوتا ہے اس کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے تو یاد رکھیں انجیر کا کھانا یا اسی طریقے پر خواب میں اس کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے بلکہ کسی بھی مصیبت اور پریشانی کے آنے کی جانب اس خواب میں اشارہ ہے اس لئے اگر کوئی خواب میں انجیر دیکھے تو اس کو اللہ تعالی سے اپنے لئے خیر آفیت کی دعا کرنی چاہیے اور اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کرنا چاہیے نمبر چار ہے قرآن شریف بیچنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ قرآن شریف قرآن مجید بیچ رہا ہے تو اس کی تعبید یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دین اسلام سے دور ہوگا اور وہ زلالت اور گمراہی کو اختیار کرے گا سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا یعنی یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے اس لئے اگر اس طریقے کا خواب آپ نے دیکھا ہے تو ایسے خواب کسی سے بیان نہ کریں اور خواب کی جانب سے صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ پھر ان برے خوابوں کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا پانچوہ خوابیں قلم سے کچھ لکھتے ہوئے دیکھنا کسی نے دیکھا کہ وہ کچھ لکھ رہا ہے پین سے قلم سے تو اس کی تعبید یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا علم حاصل کرے گا اور اسی طریقے پر نیک صفت ہوگا نیکیوں کو اختیار کرنے والا ہوگا تو قلم کا دیکھنا یا قلم سے خواب میں کچھ لکھنا یہ اچھا ہوتا ہے نمبر چھے قینچی دیکھنا کسی نے خواب میں قینچی دیکھئے تو اس کی تعبید یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا سچ اور حق بات بولے گا اللہ تعالیٰ سچ اور حق کہنے کی اس کو طاقت اور حمت اور حسنہ دے گا سچ کہنے کا وہ عادی ہوگا نمبر ساتھ قینچی سے کپڑا کاٹنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ قینچی سے کپڑا کاٹ رہا ہے تو اس کی تعبید یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں کے درمیان جدائی اور دوری کا سبب بنے گا اور کسی ناسمجھ انسان سے دوستی رسائے گا نادان سے دوستی کرے گا جو سمجھدار نہیں ہوگا اور اس کی نادانی کی وجہ سے اس کو کہیں شرمندگی بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے نمبر آٹھ قبرستان دیکھنا اگر کسی نے خواب میں قبرستان دیکھا ہے تو اس کی تعبید یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گزری ہوئی باتیں یاد کرے گا جو گزر چکا ہے ان کو یاد کر کر کے پریشان ہوگا یا اسی طریقے پر فیوچر میں مستقبل میں اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی ہے دوستو یہ ہم نے آٹھ الگ الگ چیزوں سے متعلق مختلف خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے اور اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ